السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو ایک اور گاڑی کی ویزٹ کرائیں گے ریاست کشن میکر کراچی کی طرف سے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ایکسٹیریئر آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی آٹومیٹک گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں تو کمپنی موڈیفائی کر کے بیچ دیئے لیکن ہم نے بولان گاڑی اور سوزوکی گاڑی کو اس لئے چوز کیا ہے کہ اس میں کوئی سپل گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ہم اپنی موڈیفیکیشن خود کرتے ہیں اپنی مرضی کے تحت اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائیو کریں سبسکرائب کریں ریاست کشن میکر کراچی اور اس میں کمٹس میں ضرور ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کیجئے گا اچھا تو ویورز ابھی میں آپ کو ویزٹ کراتا ہوں پوری گاڑی کا اور سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہاں پر جیسی ہم دور اوپن کریں گے اور یہاں پر ہم آپ کو یہ بتائیں ہم نے یہ وینڈو لگائی ہے پاور بٹن لگایا ہم نے دیکھیں بہت زبردست ان لوگوں نے موڈیفیکیشن کیے ریاست کشن میکر کراچی میں اور یہ پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس گاڑی میں عام طور پر نہیں ہوتا عام طور پر اس میں ہینڈ سے کرنا پڑتا ہے اس کو موٹر لگا کے ہم نے پاور کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا تو ویورز جیسے ہم انٹیریٹ سائیڈ آتے ہیں تو ہمیں ڈیش بورڈ نظر آتا ہے ڈیش بورڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بعض اوقات ڈیش بورڈ دوب کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ اس کا کلر بھی اڑ جاتا ہے لیکن یہ جیسے ہم نے اس کے اوپر یہ انسٹال کی یہ دوب سے بچانے کے لئے کیا ہے اور دوسری ایک فیچر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ان لوگوں نے ایک چھوٹے سے دو فین بھی لگائے ہیں اور نومان بھئی آپ یہ دونوں سکرین آن کرنا ہم آتے ہیں سکرین کی طرف اور یہ کنسول کی طرف تو اس کے ہم آپ کو فیچر بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں جیسے سکرین کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک کنسول ہے کنسول میں میٹر بھی لگے ہوئے ہیں نومان بھئی یہ میٹر بھی آن کرنا ٹھیک ہے یہ ورکنگ کنڈیشن میں آپ کو اس لئے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو ریل لک دیکھنے کو ملے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایک اور چیز انسٹال کی ہے یہ ہے بیک کیمرہ بیک کیمرہ ہم نے انسٹال کیا ہے بعض اوقات یہ بیک کیمرہ جو ہے گاڑیوں یہ سزوکی میں بولان سزوکی میں نہیں ہوتا یہ بڑی گاڑیوں میں لگتا ہے لیکن ہم نے موڈیفکیشن کے لیے یہ ایک نئے فیچر ہم نے اس میں انسٹال کیا ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ریورز گیر لگتا ہے تو آپ کو بیک کیمرہ باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے نظر آنے لگتی ہیں اچھا بیورز اب میں آپ کو اس کا بیک سیٹ دکھاؤں گا بیک سیٹ میں ریاض پائیں نہیں یہاں پر بہت اچھی موڈیفکیشن کی ہے یہاں پر ان لوگوں نے لوکل ٹائپ کا ایک ڈروز بنایا ہے اور اس میں آپ ضرورت کی ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں یہاں پر بوفر یہ سپیکر اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اس پورشن میں انکلوڈڈ کیا ہے ان لوگوں نے اور اب اس کے بعد ہم آپ کو روف دیکھائیں گے روف آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے ان لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے روف اس میں فینز بھی لگائے ہیں اور LCD بھی فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں آپ کو میں دکھا دوں کہ لائٹنگ آپ دیکھ سکیں گے یہ لائٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست لائٹنگ کے بعد ہم آپ کو اندر کے طرف سے اس کی پیچرز دکھائیں گے اچھا گیورٹس اب ہم انٹیریر سائٹ پہ آتے ہیں انٹیریر سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوفا ٹائپ کی یہ جو پوشن ان لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے بہت زبردست اور اس میں ایک اور پیچر ہے کہ آپ اس کو یوں فول کر کے یہاں پر بھی ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اندر یہاں اندر بہت ساری جگہ ہے اس میں آپ ضرورت کی ساری چیزیں سفر میں جانے کیلئے ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بھی اندر سے یہ دکھاتا چلوں کہ اندر ریاض بائی نے یہاں پر بہت اچھی ایک ڈرائنگ روم جیسا انوائرمنٹ کریئٹ کیا ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولڈرنگ اس میں رکھ سکتے ہیں یا کہ گلاس رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہینڈ سینٹائزر کیلئے انہوں نے جگہ بنائی ہے بہت زبردست مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا ہوا ہوں جس طرح سے ان لوگوں نے فینز یہاں پر انسٹال کیے ہیں فینز ذرا اون کرنا اور روف میں اوپر ان لوگوں نے ٹیشو پیپر کا بھی یہ سسٹم لگایا ہے بہت زبردست مجھے تو یہ سب یہ چیزیں بہت اچھی لگی ہیں سو ویور اس کے بعد میں اینڈ میں آپ کو اس کے انٹیریئر سائٹ پہ اور اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ آیا ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا اس میں یہ انٹیریئر سائٹ میں اب جتنی بھی چیزیں ہم نے آپ کو بتائیے روف ہو گیا ہے فینز ہو گئے ہیں کشنز ہو گئے ہیں سیٹز ہو گئے ہیں پاور ونڈو ہو گیا ہے اور یہ جو گوفر ساؤنڈ سسٹم اے ٹو زیٹ آپ کو میں بتا دوں کہ تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار روپے اس کے اوپر خرچہ آیا ہے اور جیسے کہ پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس چیزوں کی پرائز فکس نہیں ہوتی یہ پلس مائنس میں ہوتی ہے تو اینڈ میں میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ بیل والا آئیکن ہے اس کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کریں یہ دبنا چاہیے تینکیو سو مچ